بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یہ لیکچر بہت اہم ہے اہم اس لیے کہ ایک پوری دنیا میں سب سے ٹاپ پہ جو بیماری ہے وہ یہ کاریو واسکلور ہے دل کی سب سے زیادہ اور اموات بھی سب سے زیادہ اسی سے ہو رہی ہیں اور سب سے مہنگا علاج بھی اسی کا ہے لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی علاج بھی رکھا ہے اس کا ہمارا علمیہ یہی ہے کہ ہم اترہ جاتے نہیں ہیں ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ جو میں طریقہ بتاؤں گا خوراک اور علاج ایکسائز کریں گے تو آپ کو سٹنٹ اور بائی پاس کی ضرورت ہینڈر پرشنڈ نہیں رہے گی یہ سمجھ لیں یہ شروع ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں جب ان تین سائنسدانوں کو نوبل پرائز ملا کہ انہوں نے ایک مالیکیول ایجاد کیا جس کو کہتے ہیں نائٹرس اکسائیڈ یہ بڑا زبردست مالیکیول تھا اس سے پوری سائنس کارڈیک بیماریوں سب کا بدل کے رہ گیا میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیسے پیدا کرتے ہیں خوراک سے کیسے لیتے ہیں اور گولتے ہیں یہ ورڈ ہیلتھ آرگنزیشن کا دسمبر دوہزار بیس کا ڈیٹا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں میں پچھلے ایک سال سے یہی بتانے کوشی کر رہا ہوں کہ تمام طریقہ علاج فیل ہو چکا ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دوہزار میں دو میلین لوگ ہر سال دل کی بیماری سے مرتے تھے اور دوہزار بیس میں آٹھ شارعہ نو میلین تقریبا نوے لاکھ لوگ ہر سال مر رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سارا کچھ سائنس جا ترقی کے باوجود ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہے بیماری بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہے اور وہ غلطی میں ایک سال سے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ انسوین ریزسٹنس کاز ہے یہ درخت والی مثال میں بار بار دوں گا اور یہ چلتی رہے گی اس میں دیکھیں ساری بیماریاں انسوین ریزسٹنس سے پیدا ہو رہی ہیں یہ پچھے لیکچر میں ڈیٹیل ویڈیو بھی ہوگی اس کی اس کو ختم کرنے کے لیے آسان طریقہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس درخت کو کھاد نہ دو یہ بڑا مضبوط درخت ہے اس کو آپ کھاڑ کے پھینک نہیں سکتے یہ چیزیں کھاد ہیں اس کی یہ فاس فوڈ ہے یہ جوس ہے بوتل ہے یہ اس کا پانی ہے یہ بار بار کھانا یہ ایک سائز نہ کرنا یہ اس کی کھاد ختم کر دو بڑا سمپل ہے وہ درخت مر جا جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس کے لیے میں کیا ایڈوائز کر رہا ہوں لائف سٹائل کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سوچنے کا انداز بدلیں وہ کیا ہے کیٹو ڈائٹ لوگ کاربورڈ ایڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو فاسٹنگ اور ایکسرسائز اور ایکسرسائز میں جو رول ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کا ہے ایچ آئی آئی ٹی کا ہے وہ اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھ لینا ہے مجھ سے تو یہی میری گزارشات ہے اچھا بھی آئیں نیٹرز اکسائیڈ کی طرف یہ اس کے بارے میں ہے کہ پچی سے تیس پرسنٹ ہمارے ناک کے جو پیرا نیزر سینسیز ہیں اس میں پیدا ہوتی ہے یہ باڈی کی باقی ہر رگ ہر آٹری سے پیدا ہوتی ہے اس لیے تیس پرسنٹ کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ناک سے سانس لیں اور ناک سے ہی نکالیں آج میں آپ کو ایک ہیمنگ طریقہ بھی بتاؤں گا دوسرا بیسٹ ان لوگوں کے لیے میرا میسیج جو تیس پینتیس چالیس سال کے ہیں وہ ابھی شروع کر دیں تو پھر ان کو گارنٹی ہے سو سال تک کسی بیماری کی کوئی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد پچاس پرسنٹ نیٹر اکسائیڈ کم بننا شروع جاتی ہے ایجنگ ایک بہت بڑا حقیقت ہے اور ساٹھ سال کے بعد پچاسی پرسنٹ کم بنتی ہے تو آپ حساب لگائیں کہ اسی لیے تینتیس پینتیس چالیس سال میں جو شروع کرے گا اس کو میکسم فیدہ ہوگا لیکن مہیوس نہیں ہونا ساٹھ سال والوں نے اللہ تعالی نے اس کا آلٹرنیٹ کے ذب دست دیا ہے نیزل ہمنگ اگر آپ ناک سے سانس لیں اور نکالتے ہوئے آواز پیدا کریں نیزل ریزوننس اس سے پندرہ فورڈ فورڈ کا مطابق ہوتا ہے اگر پہلے سو ہوتی تو ابھی پندرہ نہیں پندرہ سو ہو جائے گی پندرہ گناہ بڑھ جاتی ہے نیٹ اکسائیڈ تو یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ویڈیو بھی لنک میں ویڈیو بھی مل جائے گیا آپ کو یوٹیوب پہ بے تاشا ویڈیو ہیں جیسے آپ نے سانس اندر لیا نکالتے ہوئے ناک سے آواز پیدا کرنی ہے پھر دوبارہ اندر لیا ناک کی اندر پڑھ دے آپ کو ہلتے ہوئے محسوس ہوں گے اس سے یہ پندرہ فورڈ نیٹ ورک سائیڈ بڑھ جائے گی خاص کر جیسے پچاس ساٹھ سار کے لوگوں کے لیے کم ہو جاتی ہے یہ ایک آسان طریقہ ہے مفت طریقہ ہے یہ اس کو آپ دن میں پانچ مجمع کر لیں رات کو کر لیں سونے سے پہلے کر لیں جتنہ کر سکتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے منٹ کے دو تین سیشن کر لیں اور ایسا ایسا اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں اس کا فیدہ انشاءاللہ آپ کو آگے پتہ لگے گا اچھا نینٹ نینٹی ایٹ کے بعد تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار ریسرچ پیپر اسی نائٹرس اکسائیڈ کے بارے میں شائع ہوئے ہیں کہ کس ٹیم بنتی ہے کس خوراک سے بنتی ہے کب بنتی ہے اس کے فیدے کیا ہیں نین چیز اس کی جو ہے وہ یہ آرٹری جو ہماری رگ ہوتی ہے بلڈ لے جانے والی اس کی وال سے بنتے ہیں خوراک میں ایک ایل آرجنین امینو ایسیڈ ہے وہ بھی میں کل اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کھانے پینے میں کونسی خوراک سے زیادہ بنتی ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ویسل ڈیلیرڈ ڈیلیرڈ کا مطلب ہے ڈبل ہو جاتی سائز میں پہلے ایک ہنچے دو انچ چوڑی ہو جائے گی اور جو ائر ویسل کی ناگیاں یہ بھی ڈبل ہو جائیں گی اس کا فیدہ کیا ہے کہ بلڈ فلو بڑھ جائے گا جیسے میں نے پچھے لیکچروں میں بتایا تھا جب بلڈ فلو بڑھے گا تو ہماری سیل کی خوراک ویٹامان منڈل گلکوت خون کے تھو جاتے ہیں ایک فیدہ اور واپسی پہ ادھر سے کاربنڈ اکسائیڈ گند ویس سارے واپس لے آتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا آپ کے جو وین ہے ان کا رنگ بلو ہوتا ہے اور آرٹری کا ریڈ ہوتا ہے کیوں کہ وہ خوراک اکسیجن ویٹامان منڈل لے کے جا رہی ہے تو جب خون زیادہ جائے گا لنگ میں برین میں ہارٹ میں اس میں اس کا بہت تاشا فیدہ ہوگا بہت فیدہ ہوتا ہے اس کا آپ کا یہ اصل اس کی تیوری ہے بیسک اچھا اس میں نیچل طریقے کیا کیا ہیں ایکسرسائیجز میں نے بتایا ہے ایکسرسائیجز میں کیا نیزل بریدنگ اور ہمنگ نیزل بریدنگ آپ نے پچھے لیکس میں بتا چکا ہوں ہمنگ آپ کو پھر میں بتا جاتا ہوں کہ سانس بار نکالتے ہوئے یہ آپ کو اس آواز نکال لے ہیں دوسرا واک سیمنگ سیکلنگ اور سب سے زیادہ ہائی انٹرنسٹی انٹرول ٹریننگ یہ ویڈیو میں پچھے لیکس نے بتائی تھی آج پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ تین منٹ صبح کریں تین منٹ شام کریں یہ دیکھیں یہ میں کرتے بتا رہا ہوں یہ چار وردشیں ہیں یہ دس دفعہ جو لوگ پہلے نہیں کر رہے وہ پانچ دفعہ سے شروع کریں چھے دفعہ سات دفعہ یہ چاروں وردشیں آپ نے تیز تیز کرنی ہے اور ایک دفعہ کرنی ہے یہ ایک سیٹ ہو جائے گا یہ دو نمبر وردش ہے پورا ہاتھ اوپر تک لے جائیں جتنا تیز کر سکیں جو فٹ ہیں وہ اور دردہ تیز کر لیں جو پہل دفعہ کر رہے ہیں وہ ایستہ ایستہ کریں یہ دو نمبر دس دفعہ کر لیں نو دفعہ کر لیں پیک پہ اپنے پوائن ہیں جب پندر پندر دفعہ ہر وردش کریں یہ نمبر تین ہے یہ بھی آپ پانچ سے شروع کریں انڈ پہ پندر دفعہ پہ لے کے جانا ہے آپ نے ہر وردش کو تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا ساٹھ دفعہ ابھی آپ آگے نمبر چار یہ نمبر چار وردش ہے یہ بھی پندر دفعہ کرنی ہے یہ چاروں وردشیں آپ نے پچاس سیکنٹ یا ایک منٹ میں کر کے پھر دوسرا سیٹ لگانا ہے پھر تیسا لگانا ہے تین دفعہ کو ایک سیٹ کہتے ہیں اور یہ تین منٹ میں ہونی چاہیے یہ آپ نے بار بار کر لینا ہے تین منٹ صبح کریں تین منٹ شام کریں اس کے بعد آپ گھر میں بیٹ روم میں کھڑے ہو کے کچن میں کہیں بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے یہ بہانہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ گلون نہیں ہے فلانہ نہیں ہے گرون نہیں ہے کچھ نہیں چاہیے اس کے لئے اگر آپ تھوڑے حصے کے بعد جب بہت اچھے ٹرینڈ ہو جائیں گے اس کا ریزلٹ آنا ہے ایک سال بعد پھر آپ ہاتھ پہ ویڈ باندھ لیں آپ سولہ ستارہ دفعہ کر لیں وڑ بڑھا دیں پھر آپ پانچ دفعہ کر لیا کریں اس کو بڑھاتے جانا ہے یہی زندگی ہے یہی آپ کا نیچر بائپس کھولے گی اسی سے آپ کی شگر کنٹرول ہوگی اسی سے بڑھ پیشن نیچے آئے گئی ہے یہ یاد رکھ لیں دوسرا ہول فوڈ ہے وہ اگر لیکچر میں بتاؤں گا کس کس چیزوں سے ہوتی ہے ایکسائز کے بعد دوسرا خوراک ہے تیسی ڈرگز آگئی ہیں جو لوگ بلکل نکمے ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ نیٹو گلیسین بڑی پرانی دوائی ہے سارے ہمارے پرانے لوگوں پتا ہوگا کہ زبان کے نیچے رکھتے تھے اس سے جب ہارٹ کی پین ہوتی تھی ختم ہو جاتی تھی اور دوسری ویگرا اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ویگرا کی یہ اصل میں اسی دوائی کا ٹریل ہو رہا تھا ایٹیز میں کہ زبان نیچے رکھنے والی تاکہ دل کی کھل جاتی ہے اور خون دیدہ آتا ہے اور آپ کی درس ختم ہو جاتی ہے یہ اصل میں یہی ہے تو وہ جو کچھ بابے تھے ساٹھ ساٹھ سے اوپر جن کو دے جا رہے تھے تو وہ جب واپس آئے تو انہوں کو جا دیکھا تو ان میں مردانہ قوت بہت بڑھ چکی تھی ایریکشن بہت زیادہ ہو چکی تھی وہ بڑے حران ہوئے تو فائزر کامپنی نے سارا ٹریل روکا اور ویگرا لگر کر دی اور ایک سال میں تین بلین ڈالر کمالی ہے تو یہ ایسے زیادت ہوتی ہے ایکسیڈنٹلی ٹریل ہو رہا تھا نیٹو گلیسٹنگ کا کہ نیٹو اکسیڈ بڑھانے کے لیے دوائی وہ ریزلٹ وہاں آگیا اسی لیے بھی جو یہ ورثوے کریں گے جیسے مردانہ قوت کو بہت فرق پڑے گا یہ چیزیں انشاءاللہ اس کا لیکچر میں بناوں گا ستمبر اکتوبر میں نمبر آئے گا پہلے ایمپارٹن ٹاپک جو ہیں نرسٹنس کے وہ میں کور کر لوں تیسا ایک نئی مشین اجات کی ہے ایف ڈی نے پروف کی ہے ساری جگہ چارہ انڈیا میں چالیس مشینیں لگی ہیں پاکستان میں بھی ایک کراچی میں اور ایک لاور میں الجی اچ میں لگ چکی ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ تین پیڈ پاؤں پہ باندھ دیتے ہیں پندلیوں پہ پٹوں پہ اور ہپ پہ یہ مشین جب آپ کا دل ریلیکس ہوتا ہے تو یہ پمپ کرتا ہے یہ اصل کرتا کیا پڑا ہے بلڈ دل کے طرف زیادہ لے کے جا رہا ہے زیادہ پمپ کر رہا ہے اس سے کولیٹرل ویسل کھل رہی ہیں آگے بتاؤں گا آپ کو کولیٹر ویسل کھلتے ہیں یہ پینتیس دن کا ٹیٹمنٹ ہے ایک ہے گنڈیلی کرتے ہیں اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں لیکن یہ سیمٹی ایٹی پرسنٹ جو لوگ کریں گے ان کے لیے ہے یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ کولیٹرل دیکھیں ہارٹ میڈیئن کے ریزلٹ ہیں یہ ای ای سی پی کے دوسرا انہوں نے یہ پہلے ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو فوٹو ہے سفید دیرہ جو ہے اس میں پہلے تھی یہ بعد میں انہوں نے جب اس کو یہ ٹیٹمنٹ کی پینتیس دن اس کے بعد دیکھیں پورے بلیڈ میں کولیٹرل بن چکے ہیں بلیڈ جا رہا ہے تو یہ یہ ہے یہ بھی اولیبہ اللہ کرنا چاہے نہیں تو میں آپ چل نیچرل کی طرف آ رہا ہوں جس طرح میرا موٹیو ہے کہ نیچرل چیزوں کی طرف آئیں اچھا ایک چیز ساٹھ سے ستر پرسنٹ اگر آپ کی آٹری بلاک ہونا تو آپ کو کسی دعائی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے بسٹ علاج ہے ستر پرسنٹ سے کم بلاکیج کے لیے جو میں سائز بتا رہا ہوں جو ٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں یہ بہترین ہے ساری زندگی ان کو سٹنڈ بائی پاس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جیسے آٹری نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں دیکھئے اس میں کسی سٹرنڈ کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر ہماری طریقے پر آئے گا تو ہینڈل پرسنٹ ٹھیک رہے گا یہ ذرا سمجھیں اصل چیز یہ ہے یہ دیکھیں یہ اے شکل میں آٹری کھلی ہے بی میں تھوڑی بلاک ہونا شروع ہوئی ہے قدرت نہیں دیکھیں سائٹ سے ویسلیں بننی شروع ہو گئی ہیں یہ کہتے ہیں کولیٹرل اور سی پکچر میں دیکھیں آپ کے کمپلیٹ آٹری بلاک ہو گئی ہے اور کمپلیٹ اللہ تعالی نے ڈیورڈ کر دیا ہے کولیٹرل بن گئے ہیں یہاں سے بلڈ جا رہا ہے اس مریض کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں یہ ہی میں بتا رہا ہوں ایچ آئی آئی ٹی ایکسرسائز کیٹو ڈائٹ فاسٹنگ اور یہ جو آگے ہیمبرنگ یہ تین چیزیں میں نے بتائیں گے یہ سی پکچر اس کو غور سے دیکھ لیں یہ کولیٹرل ہے یہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں ایکسرسائز سے ٹائم اس کو بہت لگتا ہے جلدی نہ کرنا آپ دوسری چیز تیس پرشنٹ سے اللہ تعالی نے ہر چیز ہمیں ایکسس میں دی ہے جیسے دو گردے ہیں دو آنکھیں ہیں دو پھپڑے ہیں ایک پورا نکل جائے دوسرے کا عدہ ضائع ہو جائے تب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو سیونٹی پرشنٹ تک بلاکیج کے بعد آپ چڑھ سکتے ہیں سیڈیاں چڑھ سکتے ہیں نارمل لائف گزار سکتے ہیں بیس پرشنٹ سے کم ہوگا پھر آپ صرف چلیں گے اس کے بعد پھر آپ بیٹھے بیٹھے سانس چلے گے پھر آپ اکرانا پڑے گے تو میں سکسٹی سیونٹی پسنٹ بلاکیج کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ٹیٹمنٹ پر آ جائیں ساری عمر یہی رہ گی اور ریورس کے بھی سٹڈیز آ رہی ہیں وہ میں کس لیکچریں بتاؤں گا آپ کو یہ پھر وہی سمجھ لیں کہ یہ آٹی بلاک ہے یہ کلیٹل بن گئے ہیں بلاکیج کو بائی پاس ہو گیا ہے بائی پاس جیسے ہمارے شہروں میں آپ نے دیکھا سڑکوں بائی پاس بن گئے شہر کو بائی پاس کر کے آپ شارٹ کرنے کے شہر میں رش ہوتا ہے نکل جاتے ہیں یہ بائی پاس ہے یہ نیچرل میکنیزم ہے تو اس کو ڈیولپ کریں آپ یہ دیکھیں پھر یہ مین آٹی بلاک تھی دونوں طرف سے بائی پاس بن گئے ہیں قدرت کی طرف سے آپ کو کسی سٹنٹ کسی بائی پاس کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ یہ سارے ایکسرسائز اور اس سے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اسے بائی پاس ایسے ہوتا ہے یہ دونوں نیچرل ہے تو آپ ادھر محنت کر کے کلیٹرل کو جو رائٹ سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں نیلے آپ کو آپ اس کو ڈیولپ کر لیں یہ جو لیفٹ سائیڈ پر لگا ہوا ہے بائی پاس اس کے ضرورت کونی پڑھے گی آپ کو یہ پھر اور سٹیڈی آئی تھی کہ جن لوگوں نے یہ ایسے پی کیا یہ امارہ کیا وہ دس سال تک ایٹی نائن پرسنٹ لوگ زندہ رہے کوئی مسہ نہیں ہوا بہت آشاء سٹیڈیز ہیں آپ جا کے یوٹیوب پر سچ کر سکتے ہیں یہی بات ایک ڈاکٹر ہیں یہ ایمیلسک ڈاکٹر ہیں یہ بالکل کٹو کے بہت ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹنڈ ڈلوانے سے پہلے آپ سوچیں بار بار اس کی دو وجہ بتاتے ہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ سٹنڈ بائی پاس انیسسری ہو رہے ہیں بغیر ضرورت کے ہو رہے ہیں اور یہی بات جنرل امریکہ سب جگہ آ رہی ہے لیٹیچر میں آپ یہ ریفنس جا کے پڑھ لینا دوسرا انہوں نے ریورس کیا ہے بیس سال کے بعد اپنا پلیک کیا کیا ہے وہی بات ہے فاسٹنگ کیٹو ڈائٹ ایکسرسائز یہ وہی کہہ رہے ہیں یہ صرف فرق ہے کہ یہ وہاں سیمن مچھلی کھاتے تھے جو بہت مہنگی ہے یہاں وہاں فورڈ نہیں کر سکتے فاسٹنگ کرتے تھے کیٹو ڈائٹ تھے تو اس لیے آپ اس پہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں آپ کو صرف وہ چیزیں بتاتا ہوں جو مارے یہاں ہو سکیں سیمن مچھلی بہت مہنگی ہے پچھے ہزار پر کلو ہفتے میں تین دن کھا نہیں سکتے اس لیے میں وہ چیزیں بتا ہوں گا جو مارے ہیں آخر میں میری پھر گزارشات ہیں کہ آپ کو میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ نیزل بریدنگ کرنی سیکھیں تین چار پانچ سکنٹ اندر لیں پانچ سات آر ڈبل یا ڈیڑھ گنا باہر نکالنے میں گزاریں باہر نکالتے ہوئے ہیمنگ کریں ناک سے آواز نکالیں سمپل سی بات ہے پچھے پندرہ گنا زیادہ نٹسائی بڑھے گی اور لیکچر فورٹی سکس دیکھ لیں اسے میں نے بریدنگ کا صحیح ساری بتائیے آپ ایکسرسائیز ہائی انٹرنسٹین اور ٹیننگ لیکچر ایٹ میں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود ہے اب سلی سے پڑھ لیں سمجھ لیں نائٹڈ فورٹ ہے یہ میں اگلی لیکچر میں بتاؤں گا کون کون سے فورٹ ہے جن میں نائٹڈ ہے جو نائٹسائی بناتا ہے اور انڈ پہ وہی بات ہے لو کارب ڈائیٹ کہہ دیں ابھی کیٹو سے لوگ لو کارب کہتے ہیں وارٹر فاسٹنگ کریں سولہ ٹھارہ گھنٹے اور ڈیلی کریں اور ایکسرسائز ہے تو اسی لیے جو پینتیس چالیس سار کے نوجوان ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہوگی میں ان سے منت کر رہا ہوں کہ وہ ابھی آ جائیں اس طرح اگے پانچ پانچ لاکھ بائی پاس نونوں لاکھ کے سٹنڈ تین تین وہ فورٹ نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا آپ کیسے کریں گے تو نائٹی فائی پرسنڈ لوگ ہنڈر سال تک زندہ رہیں گے ان کو ان میں سے کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی جو میں نے ان سے چیز کی بیماریاں بتائی ہیں ابھی جون جون لیٹ آئیں گے جیسے ساٹھ سال میں سٹنڈ پڑ چکے ان کے لیے ذرا مشکل ہے وہ منٹین کر لیں بڑی بات ہے تو یہ گزارشات ہیں دوبارہ غور سے سنیں پھر سنیں انشاءاللہ ابھی یہ آخری ٹاپک تھا اس کے بعد میں ابھی نئے سیرے سے دوبارہ شروع کروں گا چھوڑنے باتیں کلیر کرنا شروع کروں گا ریپیٹ کروں گا بار بار جب تک آپ سب کو یہ چیزیں زبانی یاد نہ ہو جائیں میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا اچھا خدا حافظ